بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تقریباً انیس سو ستمنجہ کی بات ہے فرانس میں کہیں ایک رہشی امارت کی نکر میں ترکی کی ایک پچاس سالہ بڑے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی اردگرد کے لوگ اس بڑے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے انکل ابراہیم کے دکان میں چھوٹی موٹی گریلو ضروریات کے اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، اسکریم اور گولیاں، ٹافیاں دستیاب تھی اسی امارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک ساتھ سالہ بچہ جاد تھا جاد تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کے دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے کے لیے آتا تھا دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جاد نے کبھی بھی ایک چوکلیٹ چوری کرنا نہ بھولی تھی ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا انکل ابراہیم نے جاد کو پیجے سے آواز دیتے ہوئے کہا جاد آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے مگر جاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی جاد آئے تک یہی سمجھتا تھا اس کی چوری ایک راز تھی مگر معاملہ اس کے بریکس تھا جاد نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ وہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا مگر انکل ابراہیم نے جاد سے کہا اگر تم وعدہ کرو اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کا ایک چوکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا اور بلاخر اسی بات پر جاد اور انکل کا اتفاق ہو گیا وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچہ جاد اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی بلکہ ایسا ہو گیا انکل ابراہیم ہی جاد کے لئے باپ ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکا تھا جاد کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا ایسے میں انکل میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو جاد کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے دو صفحے پڑھتے جاد کو مسئلے کا حل بتاتے جاد کا دل اتمنان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے سترہ سال گزر گئے سترہ سال کے بعد جب جاد چوبیس سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اس حضاب سے سار سال کے ہو چکے تھے دائی اجل کا بلاوہ آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوق کنجی چھوڑی تھی ان کی وسیعت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوق کنجی اس یہودی نوجوان جاد کو توفے میں دے دی جائے جاد کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوق کنجی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جاد بہت غمغین ہوا کیونکہ انکل ہی تو اس کے غمغسار اور مونس تھے جاد نے صندوق کنجی کھول کر ریکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا جاد انکل کی نشانی گر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے آگے رہا آج انکل ہوتے تو وہ اسے کتاب کھول کر دو صفحے پڑھتی اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا جاد کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسوں نکل آئے کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا لیکن کتاب کی زبان اور لکھی اس کو سمجھ سے بالا تر تھی کتاب اٹھا کر اپنے تیونسوی عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے اس میں سے دو صفحے پڑھ کر سناو مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا اپنے حال نکالا واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کیسی کتاب ہے تیونسی نے کہا یہ ہم مسلمانوں کی کتاب ہے جاد نے مبوچھا مسلمان کیسے بنتے ہیں تیونسی نے کہا کلمہ شہادت پڑتے ہیں پھر شریعت پر عامل کرتے ہیں جاد نے کہا تو پھر سن لو میں کہہ رہا ہوں اشدو اللہ الہ اللہ و اشدو انہ محمد الرسول اللہ جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لئے جاد القرآنی کا نام پسند کیا نام کے اختیار اس کی قرآن سے والحانہ محبت کا خلا ثبوت تھا جاد نے قرآن کی تعلیم حاصل کی دین کو سیکھا اور اس کی تبلیغ شروع کی یورپ میں اس کے ہاتھ پر چھ ہزار سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبل کیا ایک دن پرانے کاغذات دیکھے ہوئے جاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا جس میں برن آزم افریقہ کا اردگرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخ ہوئے ہوئے تھے ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے ہی یہ آیات کریمہ لکھی ہوئی تھی ترجمہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ جاد اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی اس لئے وسیعت ہو اسی وقت جاد اللہ نے اسی وسیعت پر عامل کرنے کی تھان لی اور ساتھ ہی جاد اللہ نے یورپ کو خیر بات کہہ کر کینیا سوڈان یوگنڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا دعوت حق کے لئے ہر مشکل اور ہر پر خطرہ راستے پر چلنے سے نہ ہچ کچایا اور اللہ تعالی نے اس کے ہاتھوں ساٹھ لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا جاد نے افریقہ کی گھٹن محول میں اپنی زندگی کے تیس سال گزار دئیے سن دو ہزار تیس میں افریقہ میں پائے جانے والی بیماریوں میں گھر کے محض چون سال کے عمر میں اپنے خالق کے حقیقی کو جاملا جاد اللہ کے محنت سمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے وفات کے ٹھیک دو سال بعد ان کی ماں نے ستہ سال کے عمر میں اسلام قبول کیا جاد اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے سترہ سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محول نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو مگر اس کا رویہ ایسا تھا جاد کا اسلام قبول کیے بغیر چارانہ تھا آپ کے سامنے اس واقعے کے بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کیا مجھے سمید ہم میں سے کسی مسلمان کا اخلاق و عادات و اتوار اور قیدار انکل ابراہیم جیسا ہے کوئی غیر مسلم جاد ہم سے متاثر ہو کر جاد القرآنی بن کر میرے مذہب اسلام کی اس عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے اللہ تعالی مجھ گناہگار سے حکار سمید ہم سب مسلمان آنِ عالم پر بے خد رحم فرمائے اور این صراطِ مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ آپ